ایت مباحلہ اور عظمت اہل بیت علیہم السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب انعیت فرمائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباحلہ کے لیے کہا جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں کیا کیا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلالیتے ہیں پھر ہم مباحلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجتے ہیں چنانچہ دوسرے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباحلہ کے لیے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اور ان کے پیچھے سیدنا علی المرتضی قرم اللہ وجہوالکریم تھے یہ صورتحال دیکھتے ہی ان کا دانہ ترین شخص کہنے لگا کہ میری قوم میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کی بددعا سے بچ جاؤ کیونکہ یہ نورانی حسنیاں اگر ہمارے حق میں بددعا کریں گی تو مباحلہ کرتے ہی ہم پر مسیبت و آفت آ جائے گی اور روح زمین پر ہمارا کچھ باقی نہ بچے گا چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباحلہ کرنے سے معذرت کی اور باہم مشورہ کر کے جزیعہ دینا قبول کر لیا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دین اسلام کی حقانیت اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کی خصوصی فضیلت پر دلالت کرتا ہے